بھاٹنی میں ایک وقتی کو سراب سے بھری گاڑی نے ٹکر مار دی گاڑی چھوڑ کر چالک پھرار ہو گیا گرامین گاڑی میں سراب بڑی مطرہ میں ہونے کی بات کہہ رہی ہیں جبکہ پولیس نے کیبل پانچ بیٹی سراب جبت کرنے کا دعوی کیا ہے سیویل لائن پولیس نے سراب سے بھری بلے روپے کپ پاہن کی معاملی میں دو الگ الگ پرکراندارچ کیے ہیں جس سے پولیس دوارہ جبت سراب کی ماترہ پر شوال کھڑے ہو رہے ہیں بگت 26 جون کی رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے بولے روپے کپ کرمانک ایم پی 38 جی جیرو نو سو چوبیس نے بھاٹنی نباسی ملکہن سنگھ پتر امول سنگھ کو ٹکر مار کر جھکمی کر دیا اور گاڑی چھوڑ کر چالک بھاگ گیا ملکہن سنگھ نے بتایا کہ گرام آدمپور کی اور سے ایک بولے رو پک اپ آرہی تھی جس میں سراب کی پیٹیاں بھری تھیں سیول لائن پولیس نے بلکہن سنگھ کی سکایت پر آروپی بولے رو پک اپ چالک کے خلاب بھارتی دنڈ سہیتہ کی دھارہ 289 اور 337 کے تحت پرکراندارچ کر گاڑی کو چپت کلیا ہے یہ تو رہا ایک پرکراندارچ دو دن سے گاڑی سیول لائن تھانے میں کھڑی رہی لیکن سراب بھری ہونے پر پولیس نے ابھی سراب کا پرکران بھی گاڑی چالک پر درج کیا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا تھا کہ پیک اپ بولے رو میں مہج پانچ پیٹی سراب بھری تھی جبکہ بھارتنی میں جس گمٹی سنچالک ملکہن سنگھ کو اس بولے رو پیک اپ نے ٹکر ماری تھی اور چالک گاڑی چھوڑ کر بھاگا تھا ان کا کہنا تھا کہ پوری گاڑی میں سراب کی کئی پیٹیاں بھری تھی گرائمنوں نے اس باہن میں بھاری ماترہ میں سراب بھری دیکھی ہے جبکہ پولیس نے پانچ پیٹیاں سراب کی جاب تھونا بتایا ہے جس سے سیبل لائن کی نئے آئے تھانا پرباری کی کارپنالی پر شوال یا نشان لگا ہوا ہے